اسلام علیکم گوگل نے پاکستان بر میں جالی اور غیر ریجسٹر کرزہ دینے والی جو ایپس ہیں جو کمپنیاں ہیں ان سے تحفظ فراہم کرنے کے آزم کے ساتھ ایک نئی پالیسی متعرف کر دی ہے نئی شرائط کے تحت جو غیر بینکاری فائنانس کمپنی ہے ان بی ایف سی کو صرف ایک ڈیجیٹل لینڈنگ ایپ جو ہے وہ شایع کرنے کی اجازت ہوگی اگر کوئی بھی کمپنی ایک سے زیادہ ایپس شایع کرنے کی کوشش کرے گی تو ان کے جو ڈیویلپر ہوں گے ان کے اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہوں گے وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے اور پاکستانی ساریفین کے لیے پرسنل لون ایپ بنانے والے ڈیویلپر کو پرسنل لون ایپ ڈیکلیریشن فارم جو ہے اس کا بھرنا جو ہے لازمی ہے انہیں پاکستان میں کرزہ دینے یا سہولیات فرہم کرنے کے لیے سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے منظوری کا ثبوت بھی جمع کرنا ہوگا گوگل پلی ان ایپس کے لیے نافذ العمل ریگولیریٹی اور لائسنس ضروریات کی تکمیل سے متعلق اضافی معلومات یا دستویزات کی بھی درخواست کرے گا پاکستان میں بغیر کسی ڈیکلیریشن یا لائسنس کے بغیر چلنے والی جو پرسنل لون ایپلیکیشن ہیں ان کو جو ہے پلی سٹور سے ہٹا دیا جائے گا اور جمع کردہ لائسنس ریجسٹریشن یا ڈیکلیریشن قابل اطلاق قوانین کے تحت درست نہ ہونی کی صورت میں بھی ڈیویلپرز کو اپنی ایپ کو گوگل پلی سے ہٹانا ہوگا گوگل پلی سے اس کو ریموف کرنا ہوگا گوگل یہ مالی خطرات اور جو آپ کی ڈیٹا پرائیویسی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کی تحفظ کے لیے یہ اختیاطی اقدامات جو ہے یہ اٹھا رہا ہے نئے قانون کے تحت جتنی بھی پرسنل لون ایپس ہیں ان کو سنسٹیو ڈیٹا مثلا آپ کا ایکسٹرنل سٹوریج انٹرنل سٹوریج میڈیا فوٹوز کانٹیکٹ یا لائیو لکیشن جیسی معلومات جو ہے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوگی وہاں تک یہ جو ہے اپروچ نہیں کر پائیں گے اور ایسی اپلیکیشن جس سے اگر آپ لون لیتے ہیں اور آپ کو وہ ساٹھ دن کے اندر جو ہے مکمل ادائیگی کا تقاضہ کرتے ہیں تو اس طرح کی اپلیکیشن کی بھی پلی سٹور میں اجازت نہیں ہوگی گوگل اس طرح کے جو اپلیکیشن ہیں ان کو بھی پلی سٹور سے ہٹا دے گا پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں گوگل نے ڈی ایل اے لون ایپس کے لیے اضافی شرائط نافذ کی ہیں نئی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ساری فین کو مالی نقصان سے بچانے اور ڈیٹا کی پرائیویسی کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے تو کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جہاں سے آپ لون لیتے ہیں وہ آپ سے اس طرح کی ایکسٹر معلومات لیتا ہے یا آپ کے ڈیٹا تک رسائی کی جو ہے اجازت مانگتا ہے تو فر شور کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فیک ہے اور اس پر عمل نہ کریں وہ آپ کے ڈیٹا تک رسائی ان جو ہے حسل کر سکتا ہے آپ کے ڈیٹا کو چوری کر سکتا ہے تو ان چیزوں سے بچی رہیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کہ لون ایپس کے حوالے سے تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر رہا نہ بھولئے گا اور شیئر کر رہا نہ بھولئے گا جو فرینڈز چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر رہا نہ بھولئے گا انشاءاللہ اگر ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ